بسم اللہ الرحمن الرحیم لوکو موشن ان ائر کیونکہ ہمارا جو یہ ٹاپک چال رہا تھا لوکو موشن کے حوالے سے چال رہا تھا پہلے ہم نے ان ورٹی بریٹس میں پڑا پروٹسٹا میں پڑا پھر ورٹی بریٹس میں پڑا تو اسی طرح لوکو موشن ان ائر جو ہے آج ہمارا یہ ٹاپک ہوگا اور ائر کے اندر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ موسٹ ایفیشنٹی جو لوکو موشن ہے وہ فلائنگ کے حوالے سے آتی ہے اور فلائنگ جو ہے وہ ایفیشنٹی بائی برڈز جو پرندے ہیں وہ بہت ہی ایفیشنٹی فضاء میں اڑ سکتے ہیں اڑنا جو ہے یہ سویمنگ سے اور واکنگ سے انٹائرلی ڈیفیکلٹ بھی ہے اور ڈیفرنٹ بھی ہے کیونکہ without any support جانور نے ہوا میں اڑنا ہوتا ہے اور اس کے لیے ظاہری بات ہے اس کے لیے موڈیفیکیشن بھی کچھ اسی طرح کی ہی ہونی چاہیے تو ہم لوگ انٹرڈکشن لیتے ہیں اس کا انٹرڈکشن تو انٹرڈکشن میں ہم لوگ یہی بتائیں گے کہ جو برڈز ہیں برڈز انہوں نے اپنا جو سکیلٹن ہے دھانچہ وہ کیا کر لیا ہے موڈیفائی کچھ اس طرح سے اپنے آپ کو موڈیفائی کیا ہے کہ ایفیشنٹلی فلائی ایفیشنٹلی فلائی ان ائر کہ وہ فضاء میں ایفیشنٹلی اڑ سکتے ہیں کیا ایسی ایڈاپٹیشن ہیں جس کی وجہ سے جو برڈز ہیں انہوں نے اتنی ایفیشنٹلی جو ہے وہ اڑنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک ہیڈنگ اور بنا سکتے ہیں ایڈاپٹیشنز کے حوالے سے ایڈاپٹیشنز یعنی ان کے اندر کیا ایسی تبدیلیاں ہیں جو ہم لوگوں میں نہیں ہیں اور وہ اتنی آسانی سے ہوا میں اڑ جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ جو برڈز ہوتی ہیں ان کی بونز ہالو ہوتی ہیں اندر سے خوکلی ہوتی ہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ایئر سپیسز ہوتی ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ کیوں کہ جانور نے فضاء میں اڑنا ہے لہٰذا اس کا وزن بھی کم ہونا چاہیے تو جتنی جو برڈز میں ہالو ہوں گی اس کا وزن بھی کم ہوگا اسی طرح ان کے اندر جو بونز ہیں وہ ریڈیوسٹ ہوتی ہیں یا کچھ ایپسنٹ بھی ہوتی ہیں یعنی جتنے عام جانوروں کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں ان سے یہ چھوٹی یا ایڈیوسٹ ہوتی ہیں یا ایپسنٹ ہوتی ہیں تاکہ جانور کا جو وزن ہے وہ کم سے کم رہے پھر ان کے اندر ٹو ونگز ہوتے ہیں اور یہ ونگز جو ہیں ان کو فلائن کے اندر مدد دیتے ہیں پھر ان کے اندر فیدرز ونگز کے اوپر فیدرز ہیں بال ہوتے ہیں یہ فیدرز کیا کرتے ہیں فیدرز پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروائیڈ کرتے ہیں لارج سرفیس ایریا لارج سرفیس ایریا فار فلائنگ کیونکہ جب یہ اپنے پروں کو اوپن کرتے ہیں کھولتے ہیں تو اڑنے کے لیے ان کو میکسیمم سرفیس ایریا ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیدرز جو ہیں یہ باڈی کو ان کے جسم کو وام رکھتے ہیں گنم رکھتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ پروائیڈ انرجی پروائیڈ انرجی کیونکہ اڑنے کے لیے جو انرجی چاہیے یہ نہیں بھولنا کہ اوپر کوئی سپورٹ نہیں ہے کوئی سہارا نہیں ہے لہٰذا ان کو اڑنے کے لیے مکمل طور پر یہ چیزوں کا جو ہے انرجی چاہیے ہوتی ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اڑ سکیں اس کے علاوہ ان کی باڈی جو ہے اس کے اندر کیل فارمیشن ہو گئی ہے یعنی ہم لکھ سکتے ہیں کہ سٹرنم موڈی فائیڈ انٹو کیل اب کیل کیا ہے یہ جو ہڈی ہے انسان کی سے سٹرنم بولتے ہیں یہ تھوڑی سی باہر کوبری بھی ہوتی ہے اور یہ کیل فارمیشن بناتی ہے اور اس کیل فارمیشن کا فائدہ کیا ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ یہ جانور کی باڈی کو سٹریم لائن کرنے کے کام آتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جتنی آگے سے بورٹ شیپ ہوگا جانور کو ہوا میں اڑتے ہوئے اتنی ہی ریزیسٹنس کم ملے گی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت ہی پاورفل پیکٹورل مسلز ہوتے ہیں پیکٹورل مسلز اور یہ پیکٹورل مسلز یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اس کے پروں تک اور اس کے اٹیچ ہوتے ہیں اس کے ونگز تک یہ مسلز اٹیچ ٹو ونگز اور اسی وجہ سے پاورفل فلاپنگ کرنے کے اندر یہ کام آتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو یہ ہوا کے اندر ائر بارن کر دیتے ہیں تو یہ اس میں آپ لوگوں نے بتا دینا ہے اب جو فلائنگ ہے فلائنگ کو ہم لوگ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جانوروں کے اندر پرنڈوں کے اندر ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں نمبر ون پیسیف فلائٹ پیسیف فلائٹ اور ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکٹیف فلائٹ یہ آپ لوگوں کا شورٹ قویسٹن بن جاتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اسی دھیان سے رکھی سنیے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے پیسیف فلائٹ پیسیف فلائٹ اب جہاں تک پیسیف فلائٹ کا تعلق ہے جب بھی بائیو میں پیسیف کا ورڈ آ جائے تو پیسیف سے مراد یہ ہوتا ہے without the usage of energy یعنی اس میں جانور جو ہے یہ پرندہ جو ہے وہ انرجی کے بغیر ہوا میں اڑتا ہے آپ یوں کہہ لیں کہ وہ گلائیڈ کرتا ہے اب گلائیڈر اس کے پر بالکل سیدھے رہتے ہیں اور وہ ہوا کی ہی جو ائر کرنس ہوتے ہیں ہوا کا جو فلو ہوتا ہے اسی میں ہی یہ گلائیڈ کرتے ہیں ان کے جو ونگز ہوتے ہیں ان جانوروں کے ونگز وہ ایکٹ ایز ایرو فائل اور وہ ایرو فائل کی طرح کام کرتے ہیں ایرو فائل بنیادی طور پر اگر سمپل سمجھیں تو ایرو فائل ہوای جہاز کے پر کو ہوای جہاز کے بازو کو ہم لوگ بولتے ہیں لیکن اگر اس کی ڈیفینیشن کرنی پڑ جائے تو ہم لوگ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ جو ایرو فائل ہے یہ بیسیکلی سموث سرفیس ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن it is a smooth سرفیس یہ ایک سموث سرفیس ہوتی ہے جس طرح جہاز کے پروں کی ایک سموث سرفیس ہوتی ہے اور یہ move کرتی ہے through an angle ٹھیک ہے off air stream move an angle to air current یا air stream سمپل سی بات یہ ہے کہ ان کے بازو جو ہے پر جو ہیں وہ open رہتے ہیں اور ہوا جو ہے ان پروں میں سے گزرتی ہے اور یہ جانور کو airborne کر دیتے ہیں اور اس کا جو angle ہے وہ اس طریقے سے set کرتے ہیں کہ جانور کو کیا ملتی ہے lift ملتی ہے تو اس airfoil کا یا arrowfoil کا جو angle of attack ہے angle of attack in such a way کہ جانور کو یہ airborne کر دیتا ہے ٹھیک ہوگی بات سمپل سی بات ہے یہ بالکل ہوای جہاز کے جو پر ہوتا ہے یہ اسی ہی اس کے پہ ہی یہ چل رہا ہوتا ہے یعنی air جو ہے وہ یہاں سے اوپر اور یہ ہوا ہے یہ نیچے اب ہوتا یہ ہے کہ ہوا جو ہے یہ نیچے سے جو ہے وہ زیادہ گزر رہی ہوتی ہے اوپر سے جو air ہے وہ کم گزرتی ہے اور اس کا کیونکہ angle of attack پر depend کرتا ہے یعنی جتنا اس کا آپ لوگ angle of attack بڑھا دیں گے پر کا تو اتنا ہی جو lift ہے وہ آپ لوگوں کو زیادہ ملے گی کیونکہ جب angle of attack بڑھا دیا جاتا ہے تو پھر نیچے سے ہوا زیادہ گزرنا شروع ہو جاتی ہے as compared to اوپر کے تو اور نیچے سے جب ہوا زیادہ گزرے گی تو یہ wings کو کیا دیتی ہے uplift دیتی ہے بلکل ہوای جہاز کے رول پہ ہی یہ بنا ہوا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں passive flight تو passive flight میں جسٹ اس نے اپنے پار اوپن کر دینے ہیں اور اوپن کرنے کے بعد جو ہے یہ ہوا خود بخود تیزی سے نیچے سے گزرے گی اور جانور جو ہے وہ airborne ہو جائے گا یہ جو جانور ہوتے ہیں عام طور پر ہی زیادہ ہو جیسے کوئی سمندر کا ساحلی علاقہ ہے وہاں پہ ہوا زیادہ ہوتی ہے تو یہ جانور جا سیگل وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اپنے پار کو اوپن کر دیتے ہیں اور یہ ہوا اور ایگل وغیرہ کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ ہے passive flight جو تو ہے active flight active flight جو ہے جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں usage of energy ہوگی اس میں energy کے استعمال سے ہی جانور جو ہے آپ یوں سیمپل سا کہہ لیں کہ اس میں جانور کو لگا تار کیا کرنی پڑتی ہے flapping کرنی پڑتی ہے یعنی بار بار اپنے پروں کو اوپر نیچے جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے تاکہ air currents جو ہیں ان کے اندر جو ہے یہ اس کو press کر کے ہوا کے اندر اڑ سکیں اب ہوتا یہ ہے کہ passive flight کا جو phenomena ہے یہ ہوای جہاز سے تھوڑا different ہے اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک umbrella کی example دوں گا کہ فرض کر لیتے ہیں یہ ایک umbrella ہے یہ ایک umbrella ہے umbrella کو جب آپ اوپر کرتے ہیں تو یہ easily اوپر ہو جائے گی لیکن جب آپ umbrella کو نیچے دبائیں گے نیچے کی طرف کھینچیں گے تو آپ کو تھوڑی سی friction feel ہوگی تو similarly اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب ان کے جو wings ہیں جب یہ upward move کرتے ہیں تو ہوا جو ہے وہ easily easily اس کی اوپر سے گزر جاتی ہے لیکن جب یہ جانور اپنے wings کو نیچے کی طرف کو پریس کرتا ہے تو یہ ہوا کو پریس کرتا ہے ہوا کو نیچے کی طرف دباتا ہے جس کے نتیجے میں newton's third law of motion کو دیکھتے ہوئے اس جانور کو جو ہے وہ اوپر کی طرف کو وہ نیچے کو پریس کیا ہوا کو ہوا نے اس کو اوپر کی طرف uplift کر دیا تو لہٰذا جب یہ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو پریسر low ہوتا ہے جب یہ اس کو نیچے دباتے ہیں تو پریسر high ہو جاتا ہے اور ان کو uplift مل جاتی ہے اور اس طرح کے جانور ان علاقوں میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں جہاں پہ ہوا اتنی تیز نہیں ہوتی مثال کے طور پہ parrot ہے مثال کے طور پہ sparrows ہیں تو یہ جانور جو ہیں یہ لگاتار active flight کرتے ہیں یہ passive flight نہیں کرتے تو یہ آپ لوگوں نے اس کے اندر بتا دینا ہے اس کے بعد ایک اور بہت ہی important short question پیپر میں جو آ سکتا ہے وہ ہے locomotion in mammals locomotion in mammals mammals جو ہیں بہت ہی high category میں آتے ہیں important جانور ہیں اور ان کے اندر efficient جو ہے وہ پائی جاتی ہے efficient supporting the movement یعنی ان کا جو skeleton ہے وہ efficient ہے اور ان کو جو ہے locomotion کرنے میں helpful ہوتا ہے ان کے جو limbs ہیں وہ بھی کیا ہیں modified ہیں جو کہ ان کو help کرتے ہیں locomotion میں مثال کے طور پر اس کے اندر جو three modes ہم لوگ پڑھیں گے mammals کے اندر وہ three modes کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ان جانوروں کو دیکھیں گے جن کو ہم لوگ کہتے ہیں plenty grades plenty grades plenty grades جو ہیں یہ وہ جانور ہیں جب یہ چلتے ہیں تو چلتے ہوئے کبھی نہ کبھی تھوڑا یا زیادہ اب زمین پہ کچھ یہ رکھتے ہیں مثال کے طور پہ palm ٹھیک ہے اپنی ہتیلی soul طلا wrist یا toes یعنی digits وغیرہ جو ہیں یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کبھی نہ کبھی digits وغیرہ یہ زمین پہ ضرور رکھتے ہیں زیادہ ہو یا کم ہو تو یہ اس کے اندر یہ example آئیں گی کہ ان میں ہم لوگ human کو لے کے آ سکتے ہیں ان میں monkey کو لے کے آیا جا سکتا ہے ان میں apps وغیرہ کو لے کے آیا جا سکتا ہے تو یہ وہ جانور ہیں جو کبھی نہ کبھی چلتے ہوئے زیادہ یا کم اپنے پاؤں کے طلعے کو یہ استعمال کریں گے یا ہاتھوں نمبر ٹو پہ ہمارے پاس جو جانور آ رہے ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈی جی ٹی ٹریٹس ڈی جی ٹی ٹریٹس جو ڈی جی ٹی گریڈز ہیں پلنٹی گریڈز اور ڈی جی ٹی گریڈز ڈی جی ٹی گریڈز یہ وہ جانور ہیں جو کہ اپنے ڈی جی ٹی پہ move on ڈی جی ٹی ڈی جی ٹی بولتے ہیں پنجوں کو ان پہ یہ چلتے ہیں اور یہ عام طور پہ یہ فاسٹر ہوتے ہیں than plenty گریڈز plenty گریڈز ہے تھوڑا سا ان کی سپیڈ جو ہے برکہ زیادہ کافی سپیڈ ان کی زیادہ تیز ہوتی ہے کس سے ہمارے جو ہیں plenty گریڈ سے وہ کیسے اس سے پہلے کہ اس کے اندر ہم آپ کو ڈی جی ٹس کے بارے میں بتائیں ان کے اندر عام طور پہ جو فسٹ ڈیجٹ ہوتا ہے فسٹ ڈیجٹ یعنی پہلا جو پنجہ ہے اس کا اس کا جو حصہ ہے یا تو وہ ریڈیوس ہوتا ہے یا وہ کیا ہوتا ہے absent ہوتا ہے اب فسٹ سے کیا مراد ہے دیکھیں ہاتھوں میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں اس میں جو فسٹ جو آپ کی کہلاتی ہے وہ یہ تھم کہلاتی ہے نمبر ٹو پہ انڈکس فنگر کہلاتی ہے یہ میڈل فنگر ہوتی ہے یہ رنگ فنگر ہوتی ہے اور یہ لٹل فنگر ہوتی ہے تو یہ جو فرسٹ فنگر ہے ان کی یہ یا تو ریڈیوس ہوگی یا یہ absent ہوتی ہے اور اپنے ڈیجٹس پہ چلتے ہیں لہٰذا ان کو ڈیجٹی گریڈز ہم لوگ بولتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ لی اور لاسٹ لی اس کے اندر ہمارے پاس جو آ جائیں گے وہ جانور جن کو انگیولی گریڈز بولتے ہیں تو یہ آپ لوگ کو نے اس میں بتانا ہے نمبر تھرڈ پہ جا کے انگیولی گریڈز یہ وہ جانور ہیں ان کو ہم لوگ ہوفڈ اینیملز بھی بولتے ہیں ہوفڈ اینیملز ٹھیک ہے اور ان کے پاؤں کے نیچے یہ اس طرح ہوف ہوتی ہے اور یہ کیسے ہوا ایولوشن کے دوران ان کے جو ڈیجٹس ہیں ان کے جو پاؤں کے پنجے ہیں ٹھیک ہے یا لیمز کے جو پنجے ہیں وہ ریڈیوز ہو کے ٹھیک ہے کس میں کنورٹ ہو گئے ہوف میں کنورٹ ہو گئے اسی وجہ سے ان کو ہوف اینیملز بھی بولتے ہیں یہاں پہ آپ نے ایک ایم سی کی یاد رکھنا ہے کہ most swift type of جو motion ہے وہ ان میں ہوتی ہے سب سے آرام دیں سب سے smooth جو انگیولی گریڈز کے اندر مومنٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ نے لاسٹ میں جا کے اگزیمپل دے سکتے ہیں ڈیئر کی اگزیمپل دے سکتے ہیں ہورس کی اگزیمپل دے سکتے ہیں تو یہ تمام جو جانور ہیں یہ انگیولی ڈیوییی دوسر ڈیویییییی کب very ڈیویییی بے ڈیوییییی بے